حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پتہ بات کس طرح کرتے تھے اتنی ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے کہ حضور کا جبلہ دوسرے سے جدا ہوتا اور فرماتی ہیں کہ اس طرح زیادہ حضور کے کلام میں مٹھاس اور شرینی ہوتی کہ اگر کوئی حضور کی باتیں گھننا چاہتا تو گھن سکتا تھا اگر کوئی آپ تو میرے اپنے ہیں نا دی آپ تو دوستی پرانی ہوتی جا رہی ہے آپ تو غصہ کرتے نہیں میری باتوں کو کئی لوگ کر لیتے ہیں یعنی ہمارے زمانے میں باتیں کرنے کا شوق بڑھا ہے آپ تھوڑی باتیں کریں تاکہ آپ کی باتوں کی قدر کی جائے آپ اتنی تو نہ نہ کر دیں کہ جملہ ہی بے قدرے ہو جائیں لفظ ہی بے حرمت ہو جائیں کوئی مطلب آپ کی بات کی قدر ہی نہ جانے وَلَاَمْ فَرِدَا دِلْمِ اُتْحِ دَئِيَ جِبْتْحِ اَغْلَا قَدْرِ مِن جائے زباب کا انداز تو اس طرح کا ہو نا کہ یار کوئی اتنی زیادہ باتیں حضور نہ دیمہ لے جا اور جملہ جملے سے جدہ حضور کے وجود کو رب نے رانانیاں دی سادہی لباس پہنا حضور نے ہمیشہ اس پر پیوند رہے امامہ مہینوں وہی رہا جو پہلے تھا نالین مبارک کبھی کبھی بیٹھ کر سیدہ عشاء صدیقہ کہتی ہے حضور گھر میں کانٹ لے کر وہ میرے سنگیوں تم کیا سمجھتے ہو کہ بہت زیادہ مہنگا لباس ہو تو پھر اس کے اندر وقار پڑتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ انسان بہت زیادہ مہنگے جوتے پہن لے تو پھر اس کا قادون چاہ ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ بہت بہنگی دکان سے ہو کر کہ نکلیں تو وہ ساتھ جو سمر جائیں گے سادہ لباس ہو پر سچائی سے بربور ہو وہ جتنے کپڑے ہونا بوجود پر ان کا دانہ دانہ حلال پیسو کا ہو جوتا سادہ ہو لیکن مجیدر بھی اٹھے خیر کے رستے کی طرف جائے وہ شارکہ کبھی بھی سفر نہ کرے تو خود بخود دورانیت پیدا ہو جاتی اللہ تعالی نے نہ اپنے محبوب کو جلوے دے کے خوبصورتی نہ دے کے دو تین چیزیں ہوتی ہیں دن کی وجہ سے انسانگیری سے پیار کرتا ہے ایک منہ خوبصورت بڑا ہے تو پیار ہو گیا تو حضور جیسا تو خوبصورت ہے آئی کوئی نہیں حضرت بیس سید محر علی شاہ صلی اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور ہر لحاظ سے بڑے تھے حسن کے لحاظ سے بھی نصب کے لحاظ سے بھی کلام کے لحاظ سے بھی علم کے لحاظ سے بھی ٹکوے کے لحاظ بڑے تھے اور بڑا اللہ نے علم دیا تھا آپ ان کی کتابیں دیکھیں لیکن جب وہ حضور کے تذکرے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار حضور کے حسن پہ کلام کرنا ہمارے باس کی بات ہوئی کیونکہ جب کسی نے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کوئی مثال بھی تو دینی ہوتی ہے تو کوئی مثال ایسی ہو تو حضور کے لیے دینی ہے نہیں یہ بات کی آپ کو سمجھ لیا ہی سہی کرتے ہیں وہی مثال دینی ہوتی ہے یہ جس طرح ہے نا اس طرح کر کے فلانی بات مثال ہوتی ہے نا دینی کسی چیز کو کسی پر استدرال کیا جاتا ہے مثال دی جاتی ہے تو کس پر مثال دیں مثلا کیا سامنے کریں کیا دکھائیں تو پیر صاحب کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ڈھولن دی بڑے منطقی ہیں بڑے فلسفی ہیں بڑی باتیں لیکن کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ڈھولن دی کوئی مثال ہی نہیں ڈھولن دی پھر اپنے آپ مکانے لگے تو چپ کر میرے ڈھی پیچھے جہاں نہیں ڈھولن دی تو بات ہی نہ کر یہ وہ مقام ہی نہیں ہے کہ جہاں انسان کلام کرے تو بات ہی نہ کر